بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا حجاب اثقاف سے محبت میں نے بہت سے نئے اثقاف خریدے اور مجھے انہیں اپنے کپروں کے ساتھ میچ کرنا پسند تھا سلویہ نے کہا در حقیقت میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے لئے ایک ہی دن پہلا دن تھا جب میں نے حجاب لیا میں نے خود کو بتطریج دھامپنا شروع کیا اور کئی کوششوں کے بعد میں نے روزانہ حجاب پہننا شروع کر دیا اور ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ جب میں نے دوہزار دو کی گرمی میں اسلام قبول کیا تو میں اب بھی اپنے والدن کے ساتھ رہ رہی تھی شروع میں میں نے سوچا کہ بغیر حجاب کے بھی ایک اچھی مسلمان بن سکتی ہوں میں نے سوچا کہ شاید کبھی بھی حمد نہ کر سکوں کہ باہر نکلوں لوگوں کا سامنا کروں جنہیں میں بچپن سے جانتی تھی دکان میں داخل ہوں یا اس نئے لباس کے ساتھ اپنی زندگی جاری رکھ سکوں اس کے علاوہ مجھے پوری طرح یقین نہیں تھا کہ اللہ واقعی چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسم اور بالوں کو ڈھام پیں میں ابھی بھی جزوی طور پر عیسائی تصورت سے متاثر تھی کہ ایمان دل میں ہے اور بیرونی شکل اتنی اہم نہیں پھر جیسے جیسے میں نے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھا میرا ذہن بدلتا گیا مجھے یہ سمجھ آیا کہ اسلام میں جسم اور دماغ عامال اور روح میں کوئی فرق نہیں نماز سے پہلے ہم اپنے جسم کو بھی پاک کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اپنی پیشانی کے ساتھ ساتھ اپنی روح کے ساتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جب مجھے یہ معلوم ہوا تو ہجاب پہننے کی خواہش اور بھی مضبوط ہو گئی لیکن پھر بھی میں سوچ رہی تھی شاید میں کبھی بھی یہ قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکوں گی میں مسلمان خواتین کی تعریف کرتی تھی جو بہت فیشنبل اسقاف پہنتی تھی لیکن میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ کیسے کرتی ہیں مجھے کم از کم گار اور مسجد میں نماز کیلئے اسقاف پہنا شیکھنا پڑا میں ہر اس عورت کا مطالع کرنے لگی جو ہجاب پہنتی تھی اور من ان میں سے کچھ نے میری دلچسپی کو محسوس کیا شاید انہوں نے سوچا کہ میں انہیں منفی امداز میں دیکھ رہی ہوں شاید انہوں نے سوچا کہ میں نسل پرست ہوں وہ کیسے سمجھ سکتی کہ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گو یہ چیزیں کیسے پہنتی ہیں اسقاف کیسے پہنا جاتا ہے اس وقت میں اپنے شہر کی وحد اسلامی لائبریری سے کتابیں خریدا کرتی تھی اور میں نے نوٹس کیا کہ وہاں کام کرنے والی لڑکی بہت مذہبی اور بہت دوستانہ تھی ایک دن میں دکان گئی اور وہ اکیلی تھی تو میں نے حمد کی اور اس سے پوچھا معاف کیجئے گا کیا مجھے سکھات سکتی ہیں کہ اسقاف کیسے پہنتے ہیں میرا سوال اسے حیران کر گیا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اس نے دکان بند کی اپنا اسقاف اتارا اور مجھے آہستہ آہستہ دکھایا کہ اسے کیسے پہنتے ہیں پھر اس نے مجھے ایک دیا اور میں نے خود پر آزم آیا اور میں نے دریافت کیا کہ یہ پہننا بہت آسان تھا یہ میرا پہلا ہجاب تھا ایک سادہ سفید اسقاف مجھے یہ بہت پسند آیا یہ ابھی میرے پاس ہے اور میں کبھی ایک بار اسے پہنتی ہوں حالانکہ یہ اب پرانا ہو چکا ہے اگلے دن میں اسے اپنے بیگ میں لے کر یونیورسٹی گئی میں نے اپنے کام کی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے ایک خالی کمرہ تلاش کیا تھا پھر فون بجا وہ لائبریری کی لڑکی تھی میں نے اسے مسجد جانے کی دعوت دی یہ جمعہ تھا میں نے قبول کر لیا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ ہاں میرے پاس اسقاف تھا لیکن میرے باقی کپڑے مسجد جانے کے لیے موضوع نہیں تھے میں نے ایک لمبی سکٹ پہنی ہوئی تھی لیکن جب میں چلتی تو یہ کھل جاتی اور میری کمیز کی آستائینیں بھی کافی لمبی نہیں تھی میں کیا کرتی میں نے بہت چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا شروع کیا جیسے کوئی بڑی آہستہ چلتا تاکہ میری سکٹ نہ کھلے اور میں یونیورسٹی کے ساتھ والی دکان تک پہنچی وہاں میں نے پنیں خرید دیں اور ان کا استعمال کر کے اپنی سکٹ کو بند کیا شاید میں مسلمان پنک لگ رہی تھی پھر میں نے ایک جیکٹ پہن لی حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا اور مسجد چلی گئی تو یہ میلان شہر میں میرا پہلی بار ہجاب کے ساتھ چلنا تھا میں نے لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کی میرا چہرہ بالکل اطالوی لگ رہا تھا یعنی کہ اٹالین اور میرا لباس اسلامی نہیں تھا خاص طور پر جب مجھے بولنا پڑا اور لوگوں نے جانا کہ میں اٹالین ہوں تب سب کی توجہ مجھ پر تھی مجھے اطراف کرنا پڑے گا کہ مجھے شرمنگی محسوس ہوئی لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے سکاف پر فخر بھی تھا مجھے یہ پسند آیا اور میں اس میں خود کو اچھا محسوس کر رہی تھی مسجد میں تجربہ بہت شاندار تھا اور میں ہر جمعہ مسجد جانے لگی خزان اور پھر صدیوں کی آنے کے ساتھ نہ صرف کپڑے حاصل کرنا آسان ہو گیا اور میں نے ہر بار جب بھی ممکن ہوتا اسکاف پہنا شروع کر دیا اور ہر بار جب میں اس بات کا یقین کر لیتی کہ میرے خاندن کے کسی قدر فرض سے ملاقات نہیں ہوگی کچھ مہینوں بعد میری شادی ہوگی اور میں دوسرے ملک چلی گئی وہاں کوئی مجھے جانتا نہیں تھا اور یہ ہجاب پہنا شروع کرنے کا بہترین وقت تھا ابتدائی دینوں میں میں اب بھی تھوڑی شرم حسوس کرتی تھی پھر یہ دنیا کی سب سے قدرتی چیز بن گئی جب میں باہر جانے کے لیے تیار ہوتی تو میں اپنے جوتے پہنتی اور اپنا ہجاب پہنتی جیسے میں جوتے پہننا نہیں بولتی اسی طرح میں ہجاب پہننا بھی نہیں بولتی میں نے بہت سے نئے اسکار خریدے اور مجھے انہیں اپنے کپڑوں کے ساتھ میچ کرنا پسند آیا مجھے معلوم ہے کہ ہجاب آجزی کے بارے میں ہے لیکن پھر بھی ہم اس میں خوبصورت نظر آ سکتے ہیں میری وحد فکر یہ تھی کہیں اس کی وجہ سے مجھے نوکری نہ ملے اور حالانکہ میرا ایمان تھا میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا کہ میرا دل مطمن ہو سکے ابھی کبھی میں رات کو سو نہیں سکتی تھی کیونکہ میں اس بارے میں سوچتی رہتی کہ ہجاب پہننے کی وجہ سے نوکری حاصل کرنے میں کتنی مشکل ہوگی مجھے ان خوبصورت آیات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تھا اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے بے شک اللہ اپنا مقصد پورا کر دیتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے سورة طلاق اور واقعی الحمدللہ میں ہجاب پہننے کے چند ہفتوں بعد ہی دو نوکریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی اپنی کہانی کے آخر میں میں نو مسلم خواتین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ بعض اقات ہمیں دیگر مسلمان بہنوں کی طرف سے ہجاب پہننے اور شاید جلد ہی جلباب بہننے کے لئے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن میرا ذاتی مشورہ یہ ہوگا کہ اسے عسانی سے لیا جائے قدم با قدم جیسے جیسے ایمان اور اسلام سے محبت بڑھتی ہے ہجاب پہننے ایک فطری چیز بن جائے گا لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہمیں زبردستی سے پہننے پر مجبور کیا جائے یاد رکھیں کہ وہ آیت جس نے مسلمان عورتوں پر ہجاب کو فرض کیا مدینہ میں نازل ہوئی تھی جب مومنین کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا اور وہ اللہ کے تمام حکام کی تعمیل کے لئے تیار تھے یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس لمحے کا انتظار کیا اور ہمیں بھی اسی حکمت کے ساتھ اپنا دین عمل میں لانا چاہیے سلویہ میکسیکو